معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں ارحان ناظرین کہ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد فضو کرنا کیوں ضروری ہے اونٹ کے باعے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا آج ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہدانی آپ ہمارا چینل انفو ایٹ ارحان سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالاموم دنیا بر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صوت گاشیہ میں ارشاد فرمایا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لے کر پس تم اس کی خدمت کرو بشک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹ شیطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کانوں میں کوئی کتا ہی نہ ناظرین اونٹ کا شمال دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے اونٹ سواری برد باری بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک عام صحت مند اونٹ چار سو پچاس کلو گران وزن اٹھا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جا سکتا ہے اس کی خال سے چمرے کی متعدد مسانوات تیار کی جاتی ہیں اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے پین دنوں تک بغیر خواہی پیئے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بھن جلی ہوتی ہے خلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سہرائی ریت اور گدو گبار سے محفوظ رہتی ہیں ناظرین جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو اونٹ کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کی ناظرین سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتی ہیں اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی غیر براہ راست جمع نہیں ہو سکتی اونٹ کو سہرائے جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسری قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اونٹ چالیس میل فی گھنٹا کے رفتار سے دور سکتا ہے اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کے اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نماغ خال ہوتی ہے اس پر چھوٹے چھوٹے وال ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے اونٹ کانٹے در درختوں کو بڑے نظر سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتریاں مضبوط ہوتی ہیں اونٹ ہر اس گازپوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے نہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اتنی تیری زی سے اتنا زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانے پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ناظرین سیدنا جابی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو ضروری نہیں سائل نے پھر سوال کیا اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا سائل نے کہا میں اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اونٹوں کے بارے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس نے سوال کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو ناظرین اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوع واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو احادیث اندہ سنتوں کے ساتھ ثابت ہیں اس حدیث کا شروع یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوع واجب ہے چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حیثے کا ہو ناکس وضوع ہے مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناکس وضوع نہیں ہوتا ناظرین اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے بعض مہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سامت کو زندہ نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات اونٹ سامت کو کھا جاتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں سامت کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا سامت کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ آنسوں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے ان آنسوں کو چمرے کی بنی تھیلے میں نفوض کر لیا جاتا ہے یہ آنسوں سام کے ڈسنے کا محصر علاج ہیں ان آنسوں سے متعلق بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے ناظرین اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ اور ہاں